اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی آج کبھلا میں صبح کے ناشتے سے سٹارٹ کر رہی ہوں چائے بنا دی ساتھ میں میں نے اوملیڈ بنا دیا لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے آپ لوگ کوئی کام کریں مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکم کا دوبانہ نے پھولیے گا ضروری بات یہ کہ جو عیسائی بلادری ہے ان کو میری طرف سے عید مبارک اور تمام اہلے وطن کو میری طرف سے ہیپی نیو یئر ہاں جی یہ دیکھیں ہم لوگ گھر سے باہر نکل چکے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا جب گھر سے باہر نکلے نا وقت تو کافی ہو چکا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا شام ہو جاتی ہے اتیاد کریں کیونکہ آج کل پھر کہتے ہیں کرونا کانا اللہ خیر کرے ہاں جی خیر کی دعا مانگنی چاہیے ابھی چلتے ہیں مختلف میں ہم لوگ شاپ پہ گئے بہت مزہ آیا لیکن آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ سامنے جو شاپ نظر آ رہی ہے انہوں نے نا لوگوں کو لوٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پچیس رپے کا برگر یہ جھوٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کا پیسہ ہمارا پیسہ بہت مشکل سے کمائے جاتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں ایک رپے کا برگر پچیس رپے کا برگر غلط ہے یہ آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں جو ماؤنٹ آپ لوگوں کے ایزی پیسہ سے جاتا ہے وہ بہت زیادہ ماؤنٹ جاتا ہے ویسے ہی کہتے ہیں کہ دوبارہ سے ٹرانسفر ہوتا ہے جھوٹ کہتے ہیں اتیاد کریں بے وکوف نہ بنیں یہ دیکھیں سفائر والے بھی جو لگاتے ہیں نا سیل لگاتے ہیں اور نہ بس ہم لوگ بے وکوف بن جاتے ہیں چلیں کیونکہ اسی طرح کاروبار چکتا ہے اور اسی طرح جو ان سے آگے بڑھتے ہیں یہ تو ایک بات تھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دی لیکن اس میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور بہت سی بہت پرانی بھی ہوتی ہیں اب یہ بات نہیں ہوتی کہ ساری پرانی ہے لیکن جو ان کا مال اب بچ جائے گا پھر دوبارہ سے وہ کسی سیل میں لگا دیں گے لیکن وقت ہے اسی طرح چلتا ہے اب یہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا لیا کیونکہ وہ اس کے لیے میں نے نا ایک جیکٹ لینی تھی اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھا گئی اسے وہ کلر مل ہی نہیں رہا تھا جس طرح کی وہ اسے پسند تھی بس ایک دکان پہ گئے ادھر اسے پسند آئی تو ان کے شکر ہے اسے پسند تو آگی پھر دوسی بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نا وہ گفٹ کر رہی ہوں وہ میں نے ایک لڑکی کو گفٹ دی ابھی حالی میں اس کی شادی ہوا ہے چارچ میں اور اس نے میری شیرنگ بہت زیادہ کی تھی اس لیے اسے وہ گفٹ کر دیا ہے بہت مبارک ہو وہ دونوں لامنتانہ جائیں گے نیوائے کریں گے وہ مجھے یاد کریں گے خوش ہو جائیں آگے چل کے آپ کو واؤچر نظر آ جائے گا جو مجھے گفٹ آیا تھا وہ میں نے وہ گفٹ کر دیا یہ چنغوزے کے دیکھیں آپ لوگوں کو شاپ پر نظر آ رہا ہے یہ میں نے ماشاءاللہ سے چنغوزے اپنے لیے لیے میں نظروں کے سامنے سے چنغوزے گزرے تو مجھے یاد آیا اس دکان پہ جا کیا کہ میں نے چنغوزے لینے ہے پھر میں نے لیے چنغوزے اور بہت مزہ آیا میں نے گاڑی میں کھا لیے تھے تھوڑا بہت اور بس گھر جاؤں گی اور بس فیش بنانی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے روٹیاں بنانی ہے روٹیاں بنا کر بس کیونکہ فش nکالی ہوئی تھی گھر پہنچی تو میں نے فش تیار کر لی روٹیاں تیار کر لی تھی ساتھ ہی میں نے سوب بنا ریا اور میں تیار ہونے لگی کیونکہ ہم نے کہیں اور بھی جانا ہے میں انٹرReق Crew کئی اور کیونکہ ابھی ہے فنکشن وہ اس لیے کہ میں نے جانا ہے آپ میرے ساتھ رہے گا کہاں جاؤں گی کیونکہ میں تو یہ تو میرا کام ہے میں نے تو یہاں جانا ہے میں جاؤں گی نہیں اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیسے کہ وہاں ایسے ہوا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا میں ابھی تیار ہو رہی تھی ساتھ ساتھ آ کے فوراں چمچا مار رہی تھی کیونکہ بہت سردی تھی یہ سامنے دیکھیں آپ کو گفٹ واؤچر سامنے نظر آ رہا ہے جن لوگوں تاکہ یہ پہنچ چکا ہے میں گئی تھی اس کے گھر اسے دینے کے لیے اس کی شادی پہ شادی پر گئے بہت مزا آیا ہاں جی امتیار ہو چکے تھے اور یہ جیری صاحب کو دیکھیں یہ ہم سب کو دیکھ کے کہہ رہے تھا کہ مجھے بھی سال لے کے جاؤں لیکن سردی تھی اسے گھر ہی چھوڑنا تھا کبھی ایک طرف ہو رہا تھا کبھی دوسرے کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے بھی سال لے کے جاؤں لیکن ہم نے اسے سار نہیں لے کے جانا تھا ہم جدر جا رہے ہیں ادھر بہت تھنڈ ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے تو اس لیے اسے گھر چھوڑ کے جانا پڑا تھا پھر کیا تھا کہ ابھی ہم نے گھر سے نکلنا تھا پھر اس کو میں نے اس کی کھانا دے دیا اس کو تو بس ہم اس کو چھوڑ کے نکل پڑے کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ تھی اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں جی جناب ہم لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور کونسٹ جن سے شروع ہو چکا تھا گھر سے لیٹ نکلے تھے اس لیے دیکھیں جی انجوائے کریں اتنا مزہ آیا اتنا مزہ آیا جس کی کوئی حد نہیں پھر یہ دیکھیں فائل ورک شروع ہو گئی اور اس کا جو دیکھنا ہے کا مزہ تھا وہ اور ہی سردی میں دوبالہ کر دیتا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا اتنا مزہ آ رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں لیکن سردی بہت زیادہ تھی اللہ اللہ کر کے ہم لوگ بائے نکلے تو پھر اس کو کیپچر کیا بائے نکل کے کیپچر کرنا تھا اندر تو اتنی راشت تھی جس کی وجہ سے صحیح نظر ہی نہیں آ رہا تھا بائے روڈ پہ آ کے اس کو کیپچر کرنا تھا اس وجہ سے اس کو دیکھنے کا ہی مزہ اور ہوتا ہے کھلی جگہ میں دیکھیں گے تو اچھا لگتا ہے اسے دیکھیں انجوائے کریں اور اتنا مزہ آ رہا تھا جب یہ اوپر جا کے وہ ایسے پھیل جاتا تو بہت ہی خوبصورت تھا دور سے دیکھو تو بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن اندر جدر سٹیج تھا اس جگہ سے نظر نہیں آ رہا تھا بائے روڈ پہ زیادہ نمائیہ بلکل صاف نظر آ رہا تھا اور اس لئے ہمیں روڈ پہ آنا پڑا اور اس کو نہ کیپچر کرنا پڑا اتنا اچھا لگ رہا تھا جب کاؤنٹنگ ہوئی نا وان ڈو تھری کی آوازیں آئیں اس کے بعد سب نے مل کے ہیپی نیو یار کی مل کے آوازیں نکالی ہوں اور اتنا اچھا لگ رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ شکر اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن دکھایا اللہ تعالیٰ خیر کہ ان خیر کا سال لے کے آئے برکتوں والا ہو اور ہر ایک اللہ تعالیٰ خیر کریں انشاءاللہ اگلے لوگ میں ملیں گے میری طرف سے آپ تمام تار لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں مجھے ان سب لوگوں کو ہیپی نیو یار نیا سال مبارک ہو لیکن تو ہمارا تو جو مسلمانوں کا نیا سال جو ہے محرم میں شروع ہوتا ہے لیکن کیا کریں دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے جس طرح دنیا چلتی ہے اسی طرح رہتا ہے بندہ